تو یہ ہمارا نشادر اور شورے کا تیل تیار ہو گیا ہے اگر اس میں شنگرف تین گھنٹے پکائیں ریجن پر تو پہلے گھنٹے میں شنگرف حال ہو جائے گا چوتھا گھنٹہ جب شروع ہوگا تو شنگرف نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا جب نیچے بیٹھ جائیں تھنڈا کر کے تیل اتار کے شیشی میں ڈالنے اور شنگرف کو جب اٹھائیں گے تو اس کی تاریں کھچیں گی چنگرف کی مانند موم ہوگا شنگرف جو کہ کائے کلپ ہوگا بڑے کو جوان اور جوان کو نوجوان کرے گا اسی شورن شادر کے تیل میں رسک پور پکھا لیں تین گھنٹہ تو موم ہوگا اگر ایک تولہ سونا گلا کر ایک گرام ڈالیں گے سونے کو تیل کرے گا تیل کر دے گا اگر وہ سونے کا تیل کچھا شنگرف اب رکھ سیاہ کے پتے پہ رکھیں انگاروں پہ رکھیں اور ایک کترہ سونے کا تیل ڈالیں تو شنگرف دری موم ہوگا جو وہ بھی کائے کلپ ہی ہوگا یہ تو چھوڑے اور نشادر کے تیل کے فیل ہیں تو جو کشتہ جست نیچے بیٹھ ہے اس کو نکال کے پیس کے ڈبی میں رکھیں آدھا چاول خوراک دیں پس بھی ختم کرے گا اور سپرم بھی پیدا کرے گا صرف دو ہفتے کھلا گئے پیسٹ کروالیں ہنڈرڈ پلس ہو جائے گا بندہ تو یہ نشکہ ہے باوہ نعمتر صاحب کی نظر ہے بہت سکی صاحب بہت سکی صاحب بہت سکی صاحب بہت سکی صاحب داد کو کشتہ کرتا ہے اور جس سمیاد کو لگا دے ان کو بھی کشتہ کرتا ہے بہت سکی بہت سکی وہ پارا پارس ہے اگر ہم چاندی کے برادے سے کھرل کرتے ہیں آگ دیتے ہیں چاندی بھی پھول کر کشتہ ہوگی جو شگر میں ایزوس پرمیا میں اور مختلف امراض میں جیسے داد جریان اکرام ذکاوتیں ہی سسوٹیں انزال امساق انتشار ان امراض جی اگر ہم نے لکوریا کی دوائی بنائی ہے تو اس میں تھوڑا پارا ایڈ کر لیں جی تو اس کا ریزلٹ جو ہے ساٹھ ساٹھ قیصد بڑھے لیں بہت ہو اگر ہم اسی سے سونے کا پارے سے سونا کشتہ کرتے ہیں جی یعنی برادہ سونا دس گرام لے کے ایک گرام پارا کھرلتی یاد جی سونا پھول کر پشتہ ہوگی تو وہ سونا جو ہے امراضِ خبیشہ میں بھی کام کرے گا وہ ایڈوس پریمیاں بھی کام کرے گا وہ اسابی پٹھوں کی کمزوری میں قوتِ باہ میں یعنی وہ قایہ کلب چلے گا بہت ہو تو یہ جی بابا نے میں دنسا کی نظر کے بہت ہو اس میں دیکھ مون کی بات سے بھی تو میں نے کہا جی چلیں ایک چھوٹا سو رسکا میں بھی دیکھوں بہت ہی بہت ہی بہت ہی چھوٹا سو رسکا ہے جی مومہ آپ نے لینی ہے دستوں نے لینے جتنی بھی ملنے چھوٹی ملتے ہیں آپ نے لینی ہے کافور آدھا پاؤں اور آدھا پاؤں نشادر لینی ہے اس کے آپ نے جوت سازی کرنی ہے اس کو آپ نے دینی ہے جی آدھا پاؤں کی آپ جو لگے گے کافور کے اوڑ کے پھر اتاریں اسی مشادر کے اندر خرل کریں یہ تقریباً چار سے پانچ حمل کریں گے تو آپ کے دور جو آنا کافور سے سفید کلر کی جیسے مومبتی ہوتی ہے ایسے اپر تہمشین ہوتی ہے وہ جو لیں اور یہ موم لیں کڑھائی کے اندر ڈالیں آدھا پاؤں اس کے اندر آپ کچھی دندھا کاملہ سال لائے کیوں گا ہی تیل ہو جائے گا یہ ڈاریک لگ کے چولے اوپر مہدس کے اوپر پکاتے ہوں باپی پارا پکائیں جو مزید دال پکائیں یہ تیل آپ تک سری تیل ہو جائے گا اور دندھا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھا ہی تیل ہو جائے گی آپ وہ تیل میں پکائیں دس بارہ گھنٹے جو بھی چیز پکائیں باپی تیل سمال کر رہا چاہیں آپ کو مزید کاملہ چھوٹا سا یہ نسکہ ہے جی اور یہ دس کپور جائے میں کیا سر بنا کے دیتا ہوں اس کا بڑا اچھا ہوتا لگتا ہے یہ بابا جی جو پہلے میں نے تیل بنوایا ہے ہانڈوں بھی سفیتی والا ہے نہیں سر تیل تے سرتے نہیں ملنا اگر گل سنو وہ تیل لے لینا ہے اپنے ایک تولا ایک تولا تیل لے کر اسے ٹیسٹیوم میں چھوٹے بیکر میں ڈال کے ریجنت رہ دیں جی اسے ریجنت رہ دیں فاس فور سے لے تین گرام وہ چاول چاول کر کے ڈالتے جائے وہ حالو کی جائے جب وہ حالو ہو گئی ایک تولا براتا سونا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دے جائے وہ بھی حالو جائے گا جب وہ اسے پکنے دے یہ تقریباً بھتر گھنٹے لگیں اس تیل کو اڑنے میں صرف فاس کا اور سونے کا تیل رہ جائے گا اور یہ تیل کرتا کیا ہے یہ ایک ڈراپ آپ نے ایک پاو پانی میں ڈالنا ہے اور ایک پاو پانی کے دس کترے صبح و شام دینے مریض کو تو اس پانی میں سے اس کی کوتیں مدافر رکے پتھیں جو بھی کلو ہم یہ بدر کے اب سنیاز حکمہ درد خود بنا لے جسم کھول دے سے کھول دے گی اور اگر یہ تیل آپ کی فنگر کو لگے تضاب شورہ اس رنگ کو نہیں اڑا سکتا اچھا یہ تضاب شورہ اس کے رنگ کو نہیں ڈا سکتا یہ آستہ آستہ اوپر کی جلد اترے گی اس کا رنگ ختم ہو جائے گا اچھا اے شاہ صاحب یہ تو مسکہ پاہلہ جی نے بتایا ہے جی یہ آڑ کے لئے بہت آلہ مسکہ ہے بہت زبردست ہے جی آڑ یہ پلاکج کھول دیتا ہے اگر یہاں پر کے بلاک کے ساتھ دیتے ہیں آجشہ کے ساتھ بہت زیادہ قرآن کریں آپ جانا اس کا رنگ دیکھیں یہاں دوست بیٹھیں وہ شریح ڈالیں چاہیے آپ تھوڑا ستیچی ہوگا اس میں سے زیادہ قریب ہی اچھا جی ایک پارے کا تیل بتانے جا رہا بسم اللہ جو قایا قلب ہوگا ویسا تو ہم نے کراچی بھی پارے کا تیل بنایا تھا بڑا سکتس بنایا ہم نے لینا ہے جی دو تولہ سوڈیم ڈائکرو میٹ صرف کئی جو ہوا میں تیل ہوتی تو دو تولہ گندک کاملہ سا ہے دونوں کو پیس کے مکس کر لیں نیارے والی باٹی ریجنتہ رکھ لیں کڑائی میں ڈال دیں آدھا سرککئی اور گندک کا سفو بچھا دیں اوپر دو تولہ پارا ڈال دیں آدھا سفو بھی اوپر ڈال دیں گندک اور سرککئی اور زیرا فلیم پر رکھ دیں جب سرککئی اور گندک پکل جائیں جی تو اوپر سے دو تولہ نمک خوردنی دھول دیں ٹھیک یہ تقریباً آدھا گھنٹہ چلے گا اس کے بعد یہ خوشک ہو جائے گا اس کو ٹھنڈا کر کے پانی سے گسل دے لیں تو پارا احمر تیار ہوگا سرخ رنگ کا خوشتہ برامت جو باوجن ہوگا سرخ کشتہ سرخ کشتہ خون کی معنی اس پارے کشتے کو دو تولہ ہے تو اس کے اندر ایک تولہ دارچک نہ کرل کریں کچھا اور ایک تولہ دیسی شہد کرل کریں اس کو شیشی میں بند کر کے پانی کے اندر درمیانی آگ پر لٹکا کر ڈول جنتر کر کے آٹھ گھنٹ آپ پکائیں گے تو یہ کھل کر سارا پیر ہو جائے یہ پانی کی نیشے آگ ہوگی پانی کے اندر بطن میں پانی ڈال کے شیشی لٹکا کر پکائیں گے نا آٹھ گھنٹیں جی تو یہ پارا جو ہے تیل ہو جائے گا دارچکنا پارا اور شہد تینوں تیل ہوں گے یہ سارا شہد کی مالک سرخ تیل ہوگا سوئی کا نکہ لگا گئے مکھن میں کم آگے کھلائیں تو یہ گھڑے کو جوان اور جوان کو نوجوان کرتا ہے ساری زندگی میں تین خوراکیں کافی ہوتی ہیں اللہ تین تین ماہ کے بقفے سے تین تین مہینے کے بقفے سے خوراک دینی ہیں اور جس دن خوراک دینی ہیں سارا دن دودھ پلانے ہیں تین خوراکیں بندے کی کائیہ پگڑ دیتی ہیں یہ پارے کا تیر ہے بہت آئی ہے بہت آئی آپ نے اس کو جور سازی کرنے کے لئے رکھ دینا ہے چولے کے اوپر اور جو حقیق لئے ہیں اس کے اندر بھی اتنے جور نشادر کے ملانے ہیں اور اس کو بھی دوسرے چولے پر رکھ دینا ہے یہ تین سے چار گھنٹے کا عمل ہے یہ عمل کرنا ہے پھر نکالنا ہے اس کو پیسنا ہے پھر دوبارہ اتنے جور ڈالنا ہے یہ سات عمل کرنا ہے ساتویں عمل کے بعد جتنے بھی وہ جور جو پہلے نشادر نکالا ہے دونوں کو حقیق کو اور سنگے جہود کو دونوں کو مکس کر لینا ہے ٹھیک آپ ڈبل نشادر کی دور ملا کے آپ نے اس کو پھر چولے کے اوپر دینا ہے ٹھیک پھر یہ تقریباً آپ کا چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے یہ عمل کے نکالنے کے بعد اس کی خرلائیں سے روپا دیں ہوا میں رکھیں گے تیل ہو جائیں گے حقیق بھی تیل ہو جائے گا سنلی جہود بھی تیل ہو جائیں گے تیل ہو جائیں گے آپ نے کھلائی کرنی ہے اوپر سے تیل نکال دینا ہے سنگ کی مدد سے پھر چھوڑیں گے جی بسم اللہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کسی خرل میں اچھے خرل میں ڈالنا ہے چائنا کے خرل میں ڈالنا ہے اچھے خرل ہو آپ نے وہ حقیق اور سنگی جہود دونوں کو مکس کریں گے وہ جو آپ کا نشادر ہے وہ بھی تیل ہو جائے گا جی نشادر بھی تیل ہو جائے گا اور آپ کا حقیق بھی تیل ہو جائے گا باہرے بات میں اگراتے ہیں سمیری قریب ٹھیک بہت خوب وہ آپ نے کیا کرنا ہے سرین سے نکال دینا ہے پورا نکھا بتا رہا ہوں بار 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 چاہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں پیر صاحب آپ نے اوپر سے تیل اتارنے کرنے ہیں بار کوئی بار ان سلال سے کھلیں اب آپ نے جانا وہ سرین کی مدد سے آپ نے تیل اتارنے سائیڈ پر رکھنے ہیں جی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے وہ آپ کا سنگی یعود حقیق اور مسادت تینوں تیل ٹھیک ٹھیک وہ سارا رگڑائی کریں گے رگڑائی کرتے جائیں گے تیل ہوتا جائے گا اور بھالی سیف کرتے جائیں اور رگڑائی مجھے دی کرتے جائیں سارا تیل ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ہر چیز تیل ہو جائے گی بہت بہت خوب اب یہ تیل آپ نے کیا کرنا ہے محفوظ کر لینا ہے جی اس تیل کا تین گرام تیل لینا ہے تول کے آپ نے جی تین گرام تیل دو تولے آپ نے لینا ہے مرواری مرواری کے اندر کھرل کر دینا ہے یہ تقریباً دو رتی صبح دو رتی شاملود کے ساتھ جس کے سپرم کا پرابلم ہے زیرو سپرمو اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وینز بند ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے جو سپرم پیدا تیرنے والی وینز ہوتا ہے ویری کسل جی وہ بلاک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے ہم آپ یہ نصہ دیں گے جس کی وینز کا وہ پرابلم ہوگا کھل جائیں گے انشاءاللہ اسلام آج میں میں تقریباً چار سے پہنے لوگوں کا علاج کیا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر زیال اسلام صاحب کے ساتھ انہیں دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہو جائے گا ہم میں نے یہ ان کو بنا اسلام جی بہت نئی مدد صاحب آگے جی محفل میں ملکم جی ملکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے 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 جی جی صاحب یہ شاہ صاحب میں نے دو یہ نسخہ بنا کے دیا تھا یہ پانج ہے میرا جدر ہی رہتے ہیں چیلنج کے ساتھ یہ میں نے ان کو بنا کے دیا تھا جی یہ تیل تکلیق کا سنگی یوک کا اور بلس جو نشاہاللہ ہوئی ہے نشادر ہاں یہ تینوں ہم بزن تھیل ہوں گے وہ ایک رنٹی بھی نہیں بچتے گا اس میں سے اور یہ نسخہ میں نے بنایا یہ میرا میں جس کو کردہ عمل ہے جس کو مجالب ہے میرا جس کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو میں اس کو جو سب جگہ سے چکر لگا ناکام کم ہو کے آتا ہے ہم دوست کو یہ بہت خوب کی بہت خوب بہت خور پڑا سینے کرتا ہاں جب ہو سامنے سے ایس سے یہ یہ خوشی کا بہت ہے صاحب دوستالیم جا رہے یہ پروف حیث صاحب کیوں ہے یہ ٹھیک تو آساس ہے بھر قریب ہیں اور ٹھیک کے اندر ان کی بڑی خطبات ہیں اللہ پر اگر ان کو صے دے صنیدے اور ان کا صایحہ آدھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہٹتال ورکیہ سفیدہ نسخہ بہلے بھی بیان کر چکا ہوں بہت دو سوال کرتے ہیں مگر میں ادھر ہی مکمل طور پر بتا دیتا ہوں بعد میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے سوطر لینا ہے اٹی کا اٹی کے اس کو بولتے ہیں جو چرکھے کی پر دھگا بنتا ہے اس کو اٹی بولتے ہیں اس اٹی کا پچاس گرام سوطر لیں اور پانچ بار شیر مدار میں تر مخوشہ کر اب ایک طولہ ہڈتار لیں اور سو گرام شیر مدار لیں رگڑائی کر کے ٹکی بنا لیں گولہ بنا لیں اس کا اس گولے کے اوپر وہ سوطر جو خوشک کیا ہوا پانچ بار شیر مدار میں وہ لپیٹ دیں لپیٹ کے جب گولہ تیار ہو جائے اس کو کسی پلیٹ چھوٹی سی میں رکھ کر اوپر سے تھوڑا سا کوئلہ رکھ دیں وہ سلگنا شروع ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں چبیس گھنٹے میں وہ تھنڈا ہوگا اور انشاءاللہ جب آپ اس کو نکالوگے تو براغ کشتہ سفید ہوگا جو کائی بھی رنگتا ہے اور بھائی اور جانتے ہیں مائی بھی رنگتا ہے بنائیں اور دوام میں یاد ہوگی جدید دور ہے اپنی کا سلطر نہ ملے تو کیا کرے میں نہیں بڑھا میں تجربہ نہیں کیتا بھائی میں اٹی تجربہ کیتا ہے کچھا سفتر لیں کوئی بھی جس کو مایا نہ لگی ہو جس کو کانی نہ لگی ہو سارے کٹن کا کپڑا لے لیں میں جواب دیتا ہوں جی تکیر بھائی کا تکیر بھائی اگر سفتر نہ ملے یہ پاور لو میں ہوتی ہیں اس کے اوپر سفتر کیوں کٹن ہوتا ہے وہ لے لیں بھائی کے لیے آسانی ہو جائے جو پیم استعمال ہوئے ہوتے ہیں میں ان کے سیڈوں پہ کافی رول بچ جاتا ہے میں وہ استعمال کرتا رہا ہوں وہ اتارنے کاٹ کر وہ آگستا ہے اس میں مایا ہوتی ہے پھر اس کو دھوڑ کر مایا کھوشک کرتا ہے مایا نکال دیں بھائیوں کے لیے آسانی ہو جائے بھائیوں کے لیے آسانی ہو جائے ہمارے تھرکی بھائیوں وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں بھائیوں سے سکتر اتار لیں اور اس کو دھوڑے سکتر نہ لگے تکی کریں ہم چاہ رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے بھی میں اس کا بیان کرتا ہوں بھائیے سکتر eldest ایک سرک کلر کی ہے مہدی کلر کی اور ایک سبز مائل سرک کلر بھی لینی ہے اس کا پانی نکال لیں سو گرام پچاس گرام بھی چل جائے گا پارا کھرل کرنے اس کے لئے ٹکی بنا کے اسی کے نمزہ کے لئے تین کلو کیاک دیتے ہیں یہ پارا کا تہلشین ہوگا تضابی ہوگا یہ ہمارے تھرکی بھائی پریشان ہیں ان کے لئے ایک شارٹ کٹ اس کا بتایا ہے ازاردانی کے اندر بنایا ہے بہت آسان اور تین کلو کیاک دیتے ہیں بھائی نے ابھی بات کی ہے شنگرف کے اوپاد شنگرف کایا کلپ میں نے بنایا ہے بڑا ریزلٹ لیا ہے میرے علاقے میں ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر خالت میں نے اس کو ایک خوراق لی وہ خوراق کھانے کے دو گھنٹے بعد میرے پاس آیا ہے گھر کے دروازے پر دستا کوئی باہر آیا دیکھا دوڑا ڈاکٹر خالتا آگیا میں نے کہا پتہ نہیں کوئی مسئلہ بن گیا یا کوئی کیوں آگیا تو اس نے کہا جی میں شکریہ دا کرنے آئے واہ میں نے کہا ٹھیک ہے تو کیا ریزلٹ ملا کہتا جی جو زندگی میں میں چاہتا تھا نا کشتہ آج کھایا ہے ابھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں زمین سے ایک ایک خوراق اڑ رہا ہوں اور میرے اندر ایسی طاقت فیل کر رہا ہوں کہ اگر میں دیوار میں مکہ ماروں تو دیوار کے پاس یہ اس کے اپنے الفاظ تھے نسکہ کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں شنگرف کا ہے کہ قوت باپ ایسا کام کرتا ہے جس کی میں ہسٹری بیان نہیں کر سکتا ہے بندہ ساری راہ بیٹھا رہا تھا مسئلہ پر انگیتا ہے ہمارے لئے وہ دو گولیاں کھا بیٹھا تھا ایک کی بجائے تو یہ نسکہ ہے ایک طولہ شنگرف لیا ہے میں نے کٹھا شنگرف لینا ہے ہارٹ چینہ والا نہیں لینا اڈیا کا کٹھا شنگرف اس کو پیالی میں ڈال دیں اور شیر مدار تازہ نکال کے اس کو اپر اتنا ڈال دیں کہ وہ ڈوب جائے چوبیس گھنٹے کے بعد اگلے دن صبح و صبح وہ پہلا شیر مدار جو ہے وہ گرا دے اور نیا ڈال دے کم از کم اکیس دن اس کو شیر مدار پلائیں اچھا اب یہاں سے ڈلی اٹھا لیں اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاروں سینکھیے لینے ایک ایک طول ان کو پیس کے غبار کی مانت کر لینے ایک گھیی والا ٹین لینے پیپا اس کے اندر وہ سینکھیے ڈال کے اس میں سولہ کلو دودھ آ جاتا ہے بینس کا وہ ڈال دیں گائے کا مل جائے تو سب سے بہتر ہے انہیں تو بینس کا ڈال دیں اور وہ جو شنگرف کی ڈلی ہے تاموے کی تار سے باندھ کے درمیان میں لٹکا ہے دودھ میں سینکھیے ڈال دی ہیں اس کو ڈال کے دودھ کو پکائیں جب پک پک کے دودھ آدھا رہ جائے شنگرف نکال آٹھ کلو جب دودھ رہ گئے آٹھ کلو رہ گئے شنگرف نکال لی ہے اور دودھ کو جاگ لگا دیا اس کا دیں بن جائے گا اس کا مکھن نکال لیں مکھن کا گھی بنا لیں اب اس گھی کے اندر چاروں سینکھیے تیل ہو گئے آگئے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیسی اصیل مرغہ لینا ہے زبا کر کے اس کے بارہ پیس کرنے ایک پیس میں کٹ لگا کے یہ ڈلی اس کے اندر سی دینی ہے اور وہ سینکھیے والا دیسی گھی اس کے اندر ہلکی آنچ پر فرائی کرنی ہے اسی طرح وہ بارہ بوٹیوں میں سے گزارنے کے بعد اسی کڑائی کو جو کھی ہے زیرو فلیم کی آگ پر رکھ دیں کڑائی کے اندر ایک تامبے کا چھلہ رکھیں اس کے اوپر وہ ڈلی رکھ دیں زیرو فلیم کی آگ پر چلنے دیں یہ پک 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 کہنا بارہ گھنٹے میں گھی خون کی مانت سرک کلر میں آ جائے گا اچھا یعنی شنگرف اندر سے مکمل مدبر ہو گیا اندر اب یہاں سے یہ شنگرف کی ڈلی نکال کے اس کو کھرل کر لیں اس کے اندر چار گرام کشمیری زافران کھرل کریں اور سنا مکی اور مندی میں بنا ہوا پارا کشتا چار گرام وہ کھرل کر لیں اس کی خوب رگڑائی کریں ارک گلاب دیکھ لیں اس کے بعد شہد کی مدد سے باجرے کے دانے جتنی گولیاں بنائیں جب باجرے کے دانے جتنی گولیاں بنا لیں ایک گولی صبح کو مکھن دودھ کے ساتھ دیں جی اس کے ساتھ قوت باہ ایسی آتی ہے جو تحریر سے باہر ہے بہت ہو بہت ہو یہ میراز مودان اس کا ہے جی پراسس تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ حیرت انگیز بڑا بے مسائل ہے ماشرم فالج اور لکوے کے اوپر میں نے اس کا رزلٹ لیا میرے محلے میں ایک بابا جی کا ہاتھ ایسے مڑا ہوا تھا زبان کھنچ گئی تھی اور گول نہیں سکتے ٹھیک تو پہلی خوراک دی میں نے سات دن بعد دوسری خوراک دی تو ان کی زبان چلنے لگی وہ باتیں کرنے لگ اور تیسری خوراک پہ وہ جو ہے نا جی ان کا ہاتھ سیدھا ہو گیا اور چلنے پھرنے بھی لگتے ماشرم اس کا تین خوراک پہ رزلٹ ایسا آیا تھا یہی شنگرک تھا جو میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیا یہی شنگرک تھا ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب تھے ان کو دیا انہوں نے غلطی سے دو گولیاں کھا لی اچھا ذہنے کے وجود ٹھیک تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک گولی کیا کرے گی اتنی تھی وہ دو کھا لی پھر وہ چار دن تک خراب ہوتے رہے اچھا تو ایسا معاملہ بن گیا تھا یعنی شہوت ہی نہیں جا رہی تھا چار دن تک ایسا ہو گیا تھا تو اس کا ایسا رزلٹ ہے یہ زبردست کھایا کلوشی ماشرم ماشرم کیا کمار کی کیز مزوری فالج لکوا قوت باہر چیز پر سام کریں ماشرم بہت خوب بہت خوب اس نے ایک تھوڑا سا دو سوال کریں گے یہ جو ابھی آپ نے یہ نسخہ بتایا یہ صرف نسخہ ہی بتایا ہے یا یہ میڈیسن آپ بناتے بھی ہیں خود جی میرے پاس نا جی آپ نے یہ سوال بڑا اچھا کیا ہے میں ابھی اپنے ساتھ بہت سارے کشتہ جات لائے بھی ہیں لیکر بھی آئے ہیں اور ساتھ میں یہ کشتہ جات کے علاوہ میرا نا سترا کاسمیٹکس کے نام سے میری کمپنی بھی ہے جو گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ہے میں پرفیوم بھی بناتا ہوں وہ میں ساتھ کچھ لائے ہوں کل سٹال لگائیں گے ادھر ورکشاب میں وہ کشتہ جات بھی سیل کریں گے تو پرفیوم بھی ہوں گے سیل میں تو وہ جو ہے نا جی یہ کشتہ جات میرے پاس ہر قسم کے موجود ہوتے ہیں ابھی میں ایک کشتہ لے کے آیا ہوں جو نہائیت کم ریٹ میں میں نے رکھا ہے اس میں پانچ تولہ ہڑتال ورکیا پانچ تولہ شنگرف پانچ تولہ گندک ہے پانچ تولہ سمرفار زرد ہے پانچ تولہ اسکپور ہے اور سولہ تولے گولڈ ہے سولہ ان سب کو برادہ سونے کا ڈالتے ہیں سب کو کھرل کر کے تو تامیہ کا کشتہ اس میں دو رتی ملا کے اس کو کھرل کر کے آگ دی تھی پانچ کلو اپلوں کی اوپر سے یہ پھول کر باوزن سارا سفید لٹے کی مانت پشتہ تیار ہو گیا تھا جو کہ اکسیر ہے تکیر بائی سمجھتے ہیں دو اپلوں میں پارے کو رنگین بٹھا دیتا ہے جی تو یہ ہوا ایسے تھا کہ جب اکسیر بنائی گئی تھی وہ سنیاسی حرام زدگیاں کرتے ہیں تو اس نے پانی لگا آگے تھوڑا سا اس کی ٹکی بنا دی تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جی جی یہ جناب ہمارے ماہ سہتیبیہ کالچ کے پنسپل اس محفل کے مذبان ہماری سورکشاپ کے مذبان اور ان کے سارا زیر تاون سارا یہ پرگرام ملکد ہو رہا ہے جناب پروفیسر عقیم احسان و رحمان سیری صاحب تو بہت شفیق شخصیت ہے ان کے لیے نفصہ پیش کر رہے ہیں جناب پرکیر بھائی تھی شاہ صاحب کہتے تھے جی کہ بیٹا ایک کر لے چاندی کشتہ سو رکھ لے باندی سو رکھ لے باندی اچھا سو رکھ لے باندی ایک کر لے چاندی کشتہ چاندی سو رکھ لے باندی یعنی سو رکھ لے باندی مطلب ان کا خرچہ اٹھا سکتا ہے ایک خالی چاندی اچھا اس کا اس طرح ہے جی اس کا اس طرح ہے کہ یہ بھائی کو دیکھیں پیشے چاندی تضابی لے لیں آپ ایک طولہ ایک طولہ جڑ مرجان لے لیں شاخ مرجان اچھا اور ایک طولہ مروہ رہی چاندی مرجان اور مروہ رید تینوں چیز ہیں بے شکتی بھائی سکتا ہے ان کو دونوں کو ارکے گلاب میں کھرل کر لیں یا لیمون کے پانی میں ہم بھی گھو دیں مرجان اور مروہ رید دونوں کو پھر ارکے گلاب میں کھرل کر کے تینوں کو ایک جگہ کٹھا کر لیں ٹھیک خوب رکھ لائی کریں اس کی تقریباً چھے سے سات گھنٹے اس کے بعد ایک بڑا کپ لیں اور چار پٹ کی نلیاں لینی ہے بکرے کی بکرے کی اچھا درمیان سے کٹوالیں اس کے اندر ڈالنی ہیں یہ سارا تین تولے نیچے رکھیں پولٹی جو ہے نا بکرے کی نلیاں آپ میں کپ کے نیچے رکھیں گل حکمت کر کے اچھی ملزوط تول کے دس کلو آگ دینے ہیں ٹھیک زیادہ نہ کم موسم کے حساب سے دیکھ لیں ہواں نہ لگے بڑی اتیار سے دینی ہے اور نکالنے کے بعد اس کی ایک گرام ایک رکھتی خوراک ہے صبح خوراک کس طرح ایک رکھتی بارہ چودہ خوراکیں بس ضرورت نہیں دینی قصے دس گرام ملائی دس گرام شید دس گرام بے ہی دانا مغز بے ہی یا اتخم بے اور دس گرام بادام لینے آخر اس کو گرینڈ کر لینے گرام کرنے کے بعد یہ دینی ہے خوراک اور اوپر سے یہ ناشتہ کرا دیں چل دیگا جی بارہ وی تک کوئی چیز نہیں دیں ٹھیک با اس کے بعد کھانا دے دیں اور دس گیارہ خوراکیں دیں بس انشاءاللہ پھر اس کا زلڈ دیکھیں بہت خوراکیں دیں اور انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں جو بندہ کہتا ہے میں کھا کھا کے دوہیاں تنگ آگئے ہوں یہ بنا کے دیکھیں اچھا احتیاط یہ ہے کہ اگر اس کے اندر چانگی دانا بن جائے پھر کسی کام کی نہیں ہے اگر آگ زیادہ ہوگی اچھے اوپر ہوگئی دانا بن گئی پھر گلتی سے بھی نہیں کھلانی آگی ٹھیک یہ بودامی کلر کی کشتہ ملے گی پھر تقریب ہے عمل کر لیں نہیں پھر بکار ہوگی پھر نئی چانگی لیں نیا سارا ساری چیزیں ڈالیں پھر نیا نہیں آگی ٹھیک اور بکرے کی نلیاں فاسورس سے وہ کشتہ ہو جائے کیارچیز اور وہ آپ نے نکال کے پھیک دیں باقی جو پیس کے رات چاہے یہ تقریبا نہیں ہے کوئی آٹھ آز جنگوں کی پڑاک بھائیں گے نلیاں فینکنی نہیں ہوں کشتہ تیار کر لو اندھا دے اندھا نلیاں کشتہ بنا لو اور دردان ہوتے اور اوٹھواستے کلشی ہوں دے کشتہ کلشی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا بہتا ہے جی بہت شکر ہے نسکہ جی اس طرزہ کے نظر ہے جی جی تینکی افتخار علیہ صاحب منصرہ سمیتہالہ کے زاکر دوہا حقیم افتخار علیہ عظیمی زاکر دوہانا مانسیرہ اور میرے والد صاحب حقیم محمد علیہ عظیمی وہ جی بناتے تھے وہاں مجھ سے بھی انہوں نے بنوایا کئی مرتبہ دو تولے شنگرف کی ڈالی اس کو تین مرتبہ چینی کے برتن میں ڈال کر آگ کے دودھ میں دار اور خوش کرنا ہے تین مرتبہ اس کے بعد پھر آگ کے پتے کسی بڑے مٹکے میں 18 کلو میں آدھے پتے نیچے ہو آدھے اوکر سنٹر میں وہ تاکہ وہ ڈلی آجائے 18 کلو پتے 18 کلو پتے گڑے میں ڈال کریں نہیں برگے بہدار جی جی اس میں یہ پکانا ہے نو گلو نیچے نو گلو پر جی جی اس پکانے کے بعد اس کو پھر پکانا کیسے ہے پانی ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا اس کی اسی کباب بنے گی پتوں کی باب بنے گی اپنا پانی چھوڑے گا اس کے بعد دلی کو نکال کے اکی چھڑاں کی اس کو کہتے ہیں یہ شگرف کفتے والی ہے اچھا اور ایک چھڑاں گی ڈالنا ہے اور ایک چھڑاں کا وہ کیمہ اس کے اندر شگرف میں دلی رکھ کر اس کو گولہ بنا کر اس میں پھرائی کرنا ہے جب وہ ایک پھرائی ہو جائے اس کو نکال سے دوسرے میں پھر تیسرے میں اس طرح اکیس میں پھرائی کرنا ہے اچھا جب یہ اکیس میں پھرائی ہو جائے پھر اس کو خرل کر کے وہ صرف ایک چاول کی فراغ وہ دیتے تھے جو گوشت ورہ اسمار ہو سکتا ہے وہ اسمار ہو سکتا ہے جل نہ جائے گوشت بھی اسمار ہو سکتا تھا اور گی بھی بچ جاتا تھا وہ بھی طالب کے لئے اسمار کرواتے تھے اس کی ایک چاول کی فراغ گوش چاندی جو پہلے بتائیے ایک رفی اس کی فراغ ایک چاول شگرف کی فراغ اور ساتھ وہ کشتہ فولات شگرفی بناتے تھے ساتھ آنچوں میں اچھا دوس میں ایک پاؤ وہ ایک پاؤ کا مسکا بناتے تھے خلال لیکن وہ فلات اس کا جو ہوتا ہے اس کی کمانی والا جی وہ اپنے ہاتھ سے دھگڑ کے اس کو برادہ برادہ بناتے تھے اچھا اور اس کو پہلے مشادت اور دی کے ساتھ اس کو خش کر کے اس کو ایک آنگ دیتے تھے تاکہ اس کا جو بیال ہوئے وہ چیز ختم ہو جائے اس کے بعد پھر فی تولا ایک درام ایک درام شگرف ایک درام شگرف ایک درام شگرف اور ایک درام شگرف اور ایک درام شگرف اگر بیس تولے خلال تھا تو اس میں بیس گرام شگرف پہر گندل میں اس کو رنائی کرتے تھے چھے گھنٹے درائی کرتے تھے چھے گھنٹے پاس اس کو تکیاں بنا کر اس کو آگ دیتے تھے سات آنچ دیتے تھے جی سات آنچ پھر اس کو نکال گیا پھر دوبارہ نئے شگرف ڈال گیا ہر آنچ پر کتنی آگ ہوتی ہے؟ چھے کلو چھے کلو کی آگ اور سات آنچوں میں یہ تیار ہوتا تھا کلیجی کلک ہوتا تھا اور ایک لگتی خلال شنگرفی ایک لگتی کشتہ چاندی ایک چاول یہ چیزیں تو میں نے فہم بھائی کے پاس دیکھیں یہ تیار شنگرف کوختے والی تو یہ ہمیشہ یہ اسمار کر رہتے ہیں ہمیشہ یہ اسمار کر رہتے ہیں اور میں میں کر رہتے ہیں بہت خوب بہت خوب اور اس کے ساتھ کوئی بھی غلط دے 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 ایک تائم دے 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 مخن کے ساتھ اور ایک تائم وہ کوئی بھی غلط دے دیا کرتے بہت خوب بہت خوب شکریہ رس کپور دار چکنا یہ کمیا میں بہت بڑے چھوڑ کا کام ان کی حسیت ہے چھوڑ؟ آج آپ کو ان کا مکمل ایک مستہ دیتا ہوں کہ یہ چھوڑ مانی گایا لگتا ہے جی دو قسم کا نیلا بنا لیں آپ جی یا ستیا ناسی کے پانی میں دودھ میں یا آپ مٹی کے اندر نیلا بنا لیں سفید یہ اثر نہیں ہے تو پھر تباکو کے نمک میں نیلا بنا رہے ہیں وہ بھی سفید اس کے اندر آپ نے دار چکنا فہم بھائی نے بھی بیان کیا ہے میں نے بھی شاید بیان کیا ہوگا ہے وہ آپ اس کو ٹوماٹر کی لیپ کر کے سکاک اچھی طرح اس کے اندر رکھے تو آپ اس کو تین چار کلو کیاک دیں سرک کلر کا آپ کا یہ دار چکنا انہار کی معنی نکلے اب آپ نے یہاں تیار کرنا ہے رس کپور رس کپور آپ نے کرنا ہے تیار جی سفید سرمے کے اندر سفید سرمے کے اندر نو داتیں پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ بہی بتائیں جی بلکل جی بلکل کیا کرنا ہے کہ رس کپور کے اوپر آپ نے کافور لیپ کرنا ہے کافور بنا لیں آپ نشادر کے اندر بنا لیتا ہے نشین ہو جائے گا وہ پانچ عمل کرنا ہے پانچ دفعہ پکانا ہے تو آپ کا یہ گولڈن کلر کا رس کپور نکلے گا کس کلر کا؟ گولڈن کلر کا اب آپ نے وہی لینا ہے دوبارہ کافور لینا ہے تام چینی کی لیٹ لینی ہے کافور اوپر ڈالنے نیچے کولے رکھنے کولوں کو اوپر آپ رکھیں گے تو یہ آپ کا ادھر کافور ہے کافور کی مدد سے رس کپور بھی تیل ہو جائے گا اور آپ کا دار چکنا بھی تیل ہو جائے گا کافور بھی تیل ہو جائے گا کافور بھی تیل ہو جائے گا کافور بھی تیل ہو جائے گا اچھا کافور بھی تیل ہو جائے گا جی ماشاءاللہ اچھا یہ ایک راز تھا میں نے بتایا جی رنگی کا پتہ نہیں ہوتا انسان بہت خوب جی بہت خوب اور بڑی تصیب سے بتایا اگر کسی بھائی کو نہ سمجھ جائے تو شاہ صاحب کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں نے تنگ جلو ہے میں نے تنگ جلو کس طرح ہوتل میں تنگ ہے ہوتل میں تنگ ہے پہن وہ کہندہ ادھا راج بڑا حکیم آیا یار ہم تو تنگ آ گیا ہم تو تنگ آ گیا ادھا جو آتا حکیم ہے اس سے اس سے بہت جائے لگ ہے یہ جی تکیر بھائی نے رسکپور کا نسخہ بیان کی ہے پہلے بڑا قیمتی ماشاءاللہ نسخہ تھا میں بھی ایک جو ہے نا رسکپور کا نسخہ بیان کرنے لگا ہوں جو قیمنار ایسا ہوگا ایک ہی آگ دیں گے انشاءاللہ تو وہ قیمنار ایسا ہوگا کہ اس کو آپ کٹھالی میں رکھ کے چرخ دیں بٹھی پہ وہ تیل ہو جائے گا سارا دن اس کو بٹھی پہ رکھیں شام کو ٹھنڈا کریں گے جام جائے گا وزن کریں گے پورا ہوگا ایسا قیمنار رسکپور میرا ذاتی پریکٹیکل شدہ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی بہت ساری تصدیقیں آئیں گی تو یہ رسکپور جو ہے کینسر اور امراضِ خبیصہ کے اوپر جیسے جھوڑ بولیں ایسے کام کرتے ہیں چند خوراکوں میں کینسر کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتے ہیں اور کیمیاں والوں کے لئے تو ان کی جان ہے جیئے کیونکہ تنبے کے اوپر تھوڑا سا چرخ دے کے مار دیں تو اس کو تضابی کر دیتا ہے اور اگر سونے کو گلا کے دس گرام پر گرام دو طرح کر دیں تو اس کو تیل کر دیتا ہے یا مانت جنگم کر دیتا ہے یعنی کہ مومیاں کر دیتا ہے تو یہ ایسا رسکپور ہے یہ بالکل میرا پریکٹیکل شدہ ہے حقیقی ہے تو یہ کیسے بنائیں گے جی میں اس کا بیان کر رہا ہوں جی دو کلو دیسی لیسن لے لیں دو کلو اس کو چھیل کے گریاں نکال لیں اس کو کوٹ کے اچھی طرح سے کپڑے میں سے نچوڑ کے اس کا پانی نکال پانی نکال کے ایک پاؤ کالی مرچیں لینی ہے مرچ ایک توڑ لیں توڑ کے دیکھیں اس کے اندر جو مغز ہے وہ ہاتھ پہ مسئلیں اس میں تیل ہے یعنی اس میں جان ہے تو وہ تازی کالی مرچیں لے کے ایک پاؤ وہ کوٹ لیں موٹی موٹی کھوٹ کے کسی شیشے یا پلاسٹک کے برطن میں مرچیں ڈال کے تو یہ لیسن کا پانی ڈال دیں اس کو کھلے مو چھوڑ دیں جب پانی پڑا پڑا خوشک ہو جائے تو مرچیں پھول جائیں گی ان کوئی خوب رگڑائی کر کے نا یہ تین طولہ رسک پور کی ڈلی کے اوپر سارے اوپر گولہ بنا دیں مرچوں کا گولہ بنا کے جو لیسن کا باقی پھوک بچائیں دو کلو میں سے اسی کے اندر رکھ کے روگنی کجی میں آدھا لیسن نیچے بچھا دیں نگدہ اوپر یہ گولہ رکھیں ادھا اوپر ڈال کے اس کو گلک مت کر کے زمین پہ رکھیں اور اوپر سے پانچ سے روپلوں کی آگ دیں اوپر سے اوپر سے نگدہ بچنا ہے وہ اوپر سے پانچ سے روپلوں کی آگ دیں تو یہ ڈالی خود رنگ نکلے گی بائٹ کلر میں رسک پور جیسا رکھیں گے ویسے ہی نکلے گا آپ نے یہ مرچوں والا گولہ پوری طرح جلتا نہیں ہے مکمل اس کو نکال کے اس کو جو ہے کڑائی میں رکھ کے ہلکی آنچ پہ گولے کو بھونن ہے جب گولہ اچھی طرح جل جائے اس کے بعد پھر آپ نے وہ اندر سے رسک پور نکالنا ہے باوزن نکلے گا اس کو چمچ پہ رکھ کے آگ پہ کریں گے تو یہ تیل ہو جائے گا جتنی دیر مرضی رکھیں تیل رہے گا ٹھنڈا کریں گے تو یہ جم جائے گا باوزن ہوگا یہ قیم نار ایک ہی آگ میں رسک پور ہے اور لیسن اور کالی مرچے سے بنا ہوا ہے اس کی یادہ چاول خوراک دیں جی دودھ کے ساتھ ہیں اور آٹھ دس خوراکوں میں کینسر جڑ سے اکھاڑ کے پھین لیں واہ بہت خوب کینسر چاہے گلے کا ہو کینسر چاہے چسٹ کی رسولی گلٹی ہو چاہے رحم کی رسولی گلٹی ہو چاہے بگندر کا پھوڑا ہو چاہے میدے کا اکثر کا زخم ہو چاہے انتڑیوں میں اکثر ہو زخم ہو خیپرے کے اوپر وہ تی بی کے ساتھ زخم ہو جاتے ہیں چاہے وہ زخم ہو جہاں بھی امراضِ خبیصہ کی اکسیر الکسیر ہے جی اثر وار دس خوراکیں ایسا کام جدو اثر کام کرتے ہیں اور پھر اس کو اگر ہم سونا گلا کے اوپر دس گرام کے اوپر ایک سے دو گرام ڈالیں تو اس کو تیل یا ماند موم کر دیتا ہے اچھا تو وہ جو سونا اگر موم ہو جائے ایک ابرک سیاہ کا پتہ ایک پوک کولوں کے انگاروں پر رکھیں اوپر ایک طولہ کچھا شنگرف رکھ دیں اس کے اوپر یہ صرف باجرے کے دانیں جتنی سونے کی موم شنگرف کے اوپر رکھ دیں جب شنگرف دھوان دینے لگے تو یہ سونا پگلے گا پگل کے شنگرف کے اندر داخل ہو جائے گا شنگرف چرخ کھا کے ادھر ہی مومی آجائے گا قائم بھی ہوگی خوراک دیں پندرہ پندرہ دین کے وقفے سے تین خوراکیں دیں یہ پرینسپال انشاء جوانا جی دوبارہ جوان ہو جائے گے جوان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات کر دیا تو کیمیا کے اوپر آ جاتے ہیں سکھا لے لیں سو گرام یہ کیمیا والوں کے لئے نسکہ دے رہا ہوں سو گرام سکھا لے لیں کالیک اٹھالی لے لیں آدھا کلو والی اس میں پانچ تولہ نمک ڈالیں نیچے اوپر سکھا رکھیں سو گرام پانچ تولہ نمک اوپر ڈالیں اس کو چرخ دے دیں آدھا گھنٹہ چرخ دے کے اسی کے اندر ٹھنڈا ہونے دیں نمک جو ہے جام جائے گا سکھا اس کے اندر ٹکی بان جائے گا نمک کالے رنگ کا ہو گیا اس کو پانی سے دھویں نمک نکل جائے گا سکھا آپ کا صاف ہو گیا نیا نمک پھر لگائیں پھر چرخ دیں آدھے گھنٹے گا جب ساتھویں آٹھویں بار چرخ دیں گے تو نمک سنیری رنگ کا ہونا شروع ہو جائے گا اچھا کالے رنگ کا سیاہی آنی باندھا جائے گی اور نمک گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح کرتے جائیں جب اکیس عملوں پر آئیں گے تو آپ کا سکھا چوبیس ٹیرٹ رنگ یہ نکلے گا سنیری کے لئے گا اور اس کا درجہ پھکلاو بھی سونے والا ہو جائے گا واہ واہ یعنی کہ صرف سکھے کو نمک میں بار بار جو نا آپ نے چرخ دینا آدھے آدھے گھنٹے کہ میرا ذاتی پریکٹیکل ہے تو اگر کوئی بندہ چاہے تو اگلے سیمینار میں سٹیج پہ بنا آگے بھی دفاع بہت خوب بہت خوب یہ سکھا گولڈن ہو گیا ہے اس کی سیاہی خارج ہو گئی ہے اس کا کوڑ نکل گیا ہے اچھا ہر دفعہ نیا نمک یہ آگے میں بتاتا ہوں اس کی چالیں بتاتا ہوں جی اس کا کوڑ نکل گیا ہے یہ سنیری ہو گیا ہے یہ تائم بھی ہو گیا ہے اور مسافہ بھی کوڑ نکل گیا ہے یہ گولڈ کے گھر میں چلا گیا ہے سونے کے گھر میں چلا گیا ہے یعنی سونا ہی ہے دوسرے لفتوں میں ابھی ایک طولہ یہ سکھا لے نہیں اور تامبہ ایسا جو سفیاد کیا ہوا ہو یہاں تضابی ہو ایک طولہ تامبہ اس کے سکلاک اس کے اوپر ڈال کے سلاک پیرتے رہیں تو یہ سکھا اور تامبہ دونوں پشتہ ہو جائیں بٹی کے اوپر جب پشتہ ہو جائیں اس کو کھرل کریں بھی آگ پہ بھونیں اس طرح ساتھ آٹھ بار اس کو کھرل کر کر کے بٹی پہ پکائیں بھونیں اس کو تو یہ صندور بن جائے گا اچھا سکھے اور تامبہ کا صندور بن جائے گا اب سونا گلا لیں دو گرام گلا لیں تو دو گرام صندور اوپر ڈال کے سلاک پھیریں گے سونا بھی جوشتہ ہو جائے گا ٹھیک یہ کھایا کا لپکسیر بھی ہے شوی کا نکہ بھرا گیا اس کی واہ مایا بھی ہمتی ہے کھایا بھی ہمتی ہے واہ 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 ضبادست ضبادست اگر آپ نے اس کو ان کی اجازت سے دیکھتے بلا گیا اسے سکھے کے اوپر آپ گندہ کی چھوٹکیاں ماریں گے یہ در تیل ہو جائے گا یہ سکھہ در تیل ہو جائے گا یہ سکھہ در تیل ہو جائے گا اور اس تیل سے جو اکسیری کام لینا چاہے آپ دنیا کے ہر کام لینا چاہے ہیں اچھا بہت ہو بہت ہو کیوں فہم بھائی کسی کی تصدیح کر دیں گندگ دیں سر میرا پریکٹیکل نہیں ہے گندگ سے سکھے 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 اکسیر تک میرا پریکٹیکل ہے لیکن کیونکہ نمک میں جو چیز بن جاتی ہے وہ حل پذیر ہو جاتی ہے نمک کا کام ہے چیزوں کو تحلیل کرنے میں مددگار شابت ہے تو آگے گندگ سے امید ہے کہ یہ تیز ضرور ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک آپ نے بتایا تھا کہ اوپر نیچے نمک راکھ کے پگلاو کریں بار بار کریں نمک تبدیل کریں تو اس کا کوڑ اور زنگار ختم ہو جائے گا لہوہ بھی کون کسی داد کا بھی اسی طریقے سے نمک کے ذریعے کوڑ نکل سکتا ہے یہ ڈاکٹر جمشید پٹواری صاحب نے سوار بڑا اہم پوچھا دی یہ آپ جی فہم صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ اور کسی چیز کا کوڑ نکل سکتا ہے نمک کے ذریعے نمک کے ساتھ تنبہ صاف ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر نمک کامل ہو جائے تو نمک تنبہ پر خطکش کا کام کرتا ہے اللہ اکبر اچھا نمک جو ہے نا یہ خطکش ہے نمک کی تاریفیں لکھنے والوں میں بڑی لکھی ہیں نمک کی آرزی ہوں چیز کو تیل کرنے کو جس کے اندر پار ہے اچھا ابھی نمک تیل کا نسکہ بیان کر رہا ہوں آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں ہم نے سجی تیل کرنی ہے جی پہلے سجی کا تیل بنانا ہے سارا نسکہ بیان کرتا ہوں سجی کا تیل بنا کے پانچ تولہ سرخ نمک کا ڈالا لیں پتھر اس کو سجی کے تیل میں ڈپ کر کے چینی کی پلیٹ میں دوب میں رکھیں گے صبح سے شام تک وہ نمک تیل ہو جائے اب وہ خطکش کا کام کرے گا ہر جو ہی چیز کو پکائے گا تین گھنٹے پارا پکا دیں ایک من کی آگ میں نہیں اڑے گا لرزاں کا ایمنات پار ہوگا ابھی سجی کا تیل بیان کر رہا ہوں لوگوں نے ہزاروں طریقے سے بنایا ہوگا بڑا آسان طریقہ بزار کی دعائیوں سے ہے کوئی پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آدھا کلو سجی کھار لے لیں آدھا کلو انبجہ چونے لیں دونوں کو پیس کے یکجہ کریں اور سات لیٹر گرم کیا ہوا پانی ڈال دیں چونہ پکے کا ایکشن کرے گا اس کو ایک دن چھوڑ دیں اس کے بعد اس کا مقتر لے لیں سجی ساری تیل ہو جائے گی پانی میں حل ہو جائے گی وہ مقتر لے کے رکھ لیں ابھی اس میں جتنا پانی کام ہو ہے نا سات لیٹر میں سے اتنا نیا پانی اتنے لیٹر ڈال دیں مقتر میں تو پھر اس کے اندر نیا چونہ آدھا کلو انبجہ مزید ڈال دیں سجی وہی رہے گی وہ پھر ایکشن کر کے پکے گا کسی سے تقراریں عمل کرتے رہیں تو آپ اس کے ساتھ جو گیارہ بار عمل کریں گے اس کے بعد اس کو مقتر کر کے آپ پشت کریں گے تو سجی کھار پہ بھی تیل ہو گی نیچے بھی یہ سجی کھار کا قائم و نار تیل ہے جاری گواہ سے واہ بہت خوب اب یہ تیل ہو گیا یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ میں نے جب یہ بنایا تھا تو میں نے پلاسٹک کی بوتل میں ڈالیا ابھی دو چار کچھرے گرے ہیں تو وہ جیسے بوتل میں گرے ہیں سراغ کر کے نیچے دمین تھے پلاسٹک کو بھی بلے 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 سراغ کر کے نیچے کے بلے بلے بلہ بلے وہ کہ کو ڈالیاں رکھ کر کے پھر نمک کا ڈال ہے تو دetedہ تولا لیں دو تولا جتنا آپ کے ضرورت ہے وہ لے کر جس میں ڈپ کر کے چین کی پلے میں دوب میں رکھے تو چار پانچ گھنٹوں میں یہ نمک تیل ہو جاتا ہے بہت خوب تو یہ نمت کا جو تیل ہے اگر تانبے کے اوپر چوپڑا لگا کہ جس کو چوپڑا کہتے ہیں خط کش ہوتا ہے وہ خط کش کرتے ہیں یعنی کہ سرد کا نشان دیتے ہیں تو یہ سارے کو چوپڑ دیں اس کو تر کر دیں تانبے کو اس کو چرخ دیں آپ تو یہ جناب سارا شمس ہوگا وہ گولڈن کر دے گا تانبے اور کذابی بھی کر دے گا سنگار سے پاک کر دے گا یہ نمت کا تیل کا فیل ہے بہت خوب بہت خوب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھائی شاہ صاحب مجھے یہ نسخہ بہت ہی پسند آیا ہے بہت ہی پسند آیا ہے فہیم صاحب کا جو پارے کا نسخہ بتایا ہے کائن کلب اور پارس پارا ناڑ کی جڑوں میں مجھے بہت پسند آیا ہے میں کبھی بھی بہت کم نسخے بناتا ہوں کسی کے مگر فہیم صاحب کا میں انشاءاللہ بنا کر اس کا ریزالٹ بھی دوں گا بہت خوب بہت خوب بہت خوب سات گھنڈی بھی کہتے ہیں سات گھنڈی اس کی سات گھرا والی اس کی اصل نشانی یہ ہے کہ آپ کو رات کو چمکتی نظر آئے گی مگر چودھوی رات چودھوی رات کو ملے گی صرف چودھوی رات کو چمکے گے آگے پیچھے نہیں چمکے گی اگن جار جو ہے سوری اگن جار جو ہے وہ ہر رات کو چمکتی ہے مگر یہ بھوٹی صرف چودھوی رات کو چمکتی ہے ملتی کرنے کبھی ہے یہ چان روچنی سے ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں نا روچنی کے ہوتے ہیں ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے فاس فورس وہ جو چمکتا ہے وہ فاس فورس ہوتا ہے اس بوٹی کے کوئی فائدے بتائیں اس بوٹی کے فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی تھرکی کیمیا گرد یہ چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بوٹی ملے تو ہم اس سے اس سے تامہ تیل ہو جاتا ہے جو ذریع ہے بس اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور یہ اکثری آزم بوٹی ہے کیمیا کی دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ہم نے استادوں سے سنا ہے بنائی نہیں ہے ملی نہیں ہے استادوں سے سنا کہ اس کا ساتھویں جو گنڈا ہے نا سب سے نیچے والا سب سے نیچے والا گنڈا جو ہے اس میں تامہ کشتہ بھی ہوتا ہے اس میں تامہ تیل بھی ہوتا ہے اور ایک ہی آگ میں پارا کشتہ ہو جاتا ہے اور ایک ہی آگ میں ڈیمنڈ پھول کر پتاشا بن جاتا ہے سنا ہے بنایا نہیں ٹھیک 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 ماشاءاللہ بہت سے بھائی نے آنکھے وزاعت کر دی ہے میں مزم میں اب سے چھوٹا ہوں میں نہیں کرو تھوڑا لحاظ کھوڑا آپ خموش ہو گئے تھے اس لیے من بوزم جی وہ ذرا راج کی باتیں ہوتی ہیں چلیں وہ ذرا جی جی آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے چھوٹا مو بڑی بار ذرا اچھا نہیں ہوتا بھی آپ کو نام بیان کرے آپ نے حکیم ارتخال اللہی منسیرہ کارج منسیرہ منسیرہ تیویہ کارج ذرا بولنا ہوتی ہے میرے بارد صاحب چونکہ حکیم محمد علی صاحب کشتاجات میں بہت زیادہ مہر تھے اور بہت زیادہ علاج بھی ہو کشتاجات سے کرتے تھے لیکن فراقی طور پر زیادہ تین کشتے وہ بناتے تھے ایک چاندی کا ایک شنگرب کا اور ایک خلال شنگری ہمیشہ بہت ہی ہمیشہ بہت زیادہ مختلف تریقہ بہت زیادہ تبدیر کا بناتے رہے اور اسمال بھی کھڑاتے رہے جو چاندی تھا اس میں وہ ایک تولہ چاندی کا پترہ دو تولے شنگرف اس شنگرف کو دودھ بگتل بھوٹی کے پانی میں رگڑ کے چاندی کو اپر لگاتے تھے میں خود بات میں بناتا رہا ہوں جس طرح وہ بناتے تھے جب وہ پشک ہو جائے اور دودھ بگتل کا آدھا پاؤ کا نگدہ اس میں وہ رکھے آدھا نیچے اور آدھا ساٹھ گرام نیچے ساٹھ گرام اکر رکھے اس کو تین کلو سود کا جو کپڑا ہوتا ہے جلنے والا ہوتا ہے اس میں اندر گولہ گولہ بنا کے کسی آواز جہاں پر آوانے لگے وہاں پر ایک جلتا وہ کولہ رہ گئے تھے دو تین چار دن وہ آگ لگی رہی تھی جب وہ تھنڈی ہوتی تھی وہ چاندی پتاسی کی طرح پھولی ہوئی سوید ہوتی تھی اس کے پھر وہ خرل کرتے اس کو پچاس گرام ملائی میں اس کو بریان کرتے تھے اور وہ کھل اکراغی طور پر اصلاح کرتے تھے ہمیشہ سات جچوڑا خراغوں جاتے تھے بھی کمزوری کے لئے یہ پتن کے لئے کبھی بھی سات جچوڑا خراغوں سے زیادہ انہوں نے استعمال نہیں کرتے دوسرا جو بناتے تھے وہ شنگرف اس میں اکسر 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 ایک ساتھ اکسر 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 خراغوں سے ایک سوال ہے جی یہاں پر بکیلے فول والی پیلے فول والی چھوڑی ہو دی ہوتی ہے یہ ڈمیر کر رہتی ہے یہ دھر کا زرد بولیں ہاں بکل زرد بکل زرد طیکھ ہونے یہ دھر کا نسخہ تھا جی بہت شجید تکیر بھائی نے ذکر کیا بھی کچھ دیر پہلے کہ پارا ایسا جو عورتوں کے امراض میں کام کرے میں ایسا پارا بیان کرتا ہوں ایسا پارا بیان کرتا ہوں کہ جو عورتوں پہ بھی کام کرے گا مردوں پہ بھی کرے گا بچوں پہ بھی کرے گا بوڑوں پہ بھی کرے گا اور ایسا پارا ہوگا ایسا پارا ہوگا جو سوکھے سڑے بندوں کو دیں گے تو اس کو ہرا بھرا کرے گا جو بندے ہڈیوں کا ڈانچہ ہیں اس کے اوپر کوشت پار دے گا اور مکمل انسانی جسم کی توڑ پھوڑ کو مرمت کرے گا ٹھیک ٹھیک یہ بلکل کایا کلب پارا ہے میرا خود کردہ عمل ہے میں نے یہ پارا کئی بار بنایا جی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کو نڈ بولتے ہیں نڈا یہ پانیوں میں زیادہ تر ہوتا ہے جی 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 کلبے میں بنتی سے یہ ہکے کی نالیاں بن جاتی ہیں ہکے کی نالیاں بھی بناتے ہیں جی یہ پکڑی لے جس کو بولتے ہیں یہ جی پارا جو ہے میں نے کئی دفعہ بنایا ہوا ہے جی بڑا اکسیری پارا بنتا ہے اور حجی نعیم قاسمی صاحب نے لاہور ورک شام میں اعلان کیا تھا کہ کوئی بندہ ایک منہ کی آگ میں سے پارا نکال کے دکھائے میں افتاد مانوں یہ اس سے بھی بڑا پارا ہے بھلے 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 تین لیٹر نڈ کی جڑیوں کا پانی نکال لیں ایک تولہ پارا کھرل میں ڈال کے یہ پانی تھوڑا تھوڑا کھرل میں پلا دیں بہت ہو پارے کی ٹکی بنا کے فشک کریں کروسیبل چینی کی چائنہ کی جو کٹھالی ہوتی ہے ڈھکنوالی سو ایمل کی لے لیں یا دو سو ایمل کی اس میں ٹکی رکھے بند کر کے ایک من اوپلوں کی آگ دیں ٹھیک یہ پٹی کی پارا پھول کر کھشتہ باوزن نکلے گا کٹھالی بھری ہوئی ہوگی یہ پارس تیار ہو گیا آپ کا یہ پارا بنا لیں دو رتی تنبے کا پیسہ گھیلہ کر کے کوار سے اوپر مل دیں سگرڈ کی پنی میں لپیڑ کے دو اوپلوں میں رکھیں تنبہ پھول کر کھشتہ ہوگا یہ پارس پارا جی اور چاول کا چوتھا ایسا خوراک دیں صرف آٹھ دس خوراکوں میں سوکھے سڑھے بندے کو ہڈیوں کے اوپر کھشت کھشت بھر دے گا اور اس کو دوبارہ سے جمع دے گا یہ عورتوں کو دے دیں یعنی کہ اس کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے کہ جس کشتے میں یہ پارا ایک تولے میں ایک گرام مکس کر دیا جائے اِس کشتے کا رِزَلْت ساتھ فیصد بڑھ جاتا ہے ساتھ فیصد مہاستہ بڑھ جاتے یہ اتنا کام کرتا ہے بهت scheduled سونے کے پترے پر ملکے آگ دے دیں دو اکلوں میں سونے کا پترہ کشتہ کر دیتا ہے اچھا بہت خوب چاندی کو لگا دے چاندی کشتہ کرتا لوئے کے پترے کو لگا دے اس کو کشتہ کر دیتا ہے اتنا اکسیری بار بہت خوب ماشاء اللہ بہت خوبصورت